سفارت خانہ پاکستان میں پاکستان فرانس دوستی اسوسییشن کے عراقین کے عزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب میں سفیر پاکستان مہین الحق نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات پر راشنی ڈالی مزید احوال راجہ حبیب کی اس ریپورٹ میں پاکستان فرانس دوستی اسوسییشن کے عراقین کے عزاز میں سفارت خانہ پاکستان میں عشائیہ دیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان موین الحق کا کہنا تھا کہ پچیس فرانسیسی کمپنیوں کا وفد کاروبار کو عصد دینے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گا انہوں نے عراقین کو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات سے بھی آگاہ کیا اس موقع پر صدر اسوسییشن فریڈریکا سینٹ برگ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اپنے جگرافیائی مقام، اپنے مہنتی لوگوں اور وسیطر ثقافتی ورثہ کے اعتبار سے دنیا کا ترقیافتہ ملک بننے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ فرانسیسی سیول سوسائٹی کے مختلف شعبوں میں کیے جانے والے کام پر بھی روشنی ڈالی گئی ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ راجہ حبیب 92 نیوز فرانس